اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے آج میں کوکنگ نہیں کروں گی آپ کو جلو پارک کی سیر کروں گی لاہور میں ویسے تو بہت سی پلیسز ہیں جہاں ہم جا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں تو ہم گئے تھے جلو پارک اپنے بچوں کے ساتھ میں وہاں گئی ہوں بہت زبردست شگاہ لگی ہے تو یہ دیکھیں اس میں جھیل ہے بہت ہی اچھی ہے یہاں پہ بوٹنگ کر سکتے ہیں لیکن میرے بچوں نے بوٹنگ نہیں کی کیونکہ وہ ابھی چھوٹے ہیں تو ڈر رہے تھے تو ہم نے پھر اس لئے کھڑے ہو کے صرف دیکھا تھا تو بہت انجوائے کیا جلو پارک بہت زبردست جگہ لگی ہے کیونکہ یہاں پہ گرینری بہت زیادہ تھی بہت زیادہ مزہ آرہا تھا فریش ایر تھی جلو پارک کافی بڑا پارک ہے تو آج ابھی آپ کو ایک سائیڈ ہی ویزٹ کرائیں گے ہم جس میں رائیڈز ویلی سائٹ پہ ہم جا رہے ہیں میری بچے ہیں یہ تینوں اور بچے ہو ساتھ تو رائیڈز ویلی جگہ پہ نہ جائیں یہ تو ہو نہیں سکتا تو بچوں کو انجوائے کرنا تھا اس لئے آج ہم آپ کو رائیڈز ویلی سائٹ دکھائیں گے پھر دوبارہ میں آپ کو کسی دین چلو پارکی ایک اور جگہ بھی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے وہاں پہ بھی ہم لے کے جائیں گے آپ کو تو بچے جو ہیں وہ رائیڈز ویلی سائٹ پہ جا رہے ہیں تو سب سے پہلے بچے جمپنگ کیسل پہ آگے تو جمپنگ کو انجوائی کیا انہوں نے یہاں پہ زیادہ ٹائم سپینٹ نہیں کیا تھا بس دھوڑے دیر کے لئے ہی رکے تھے یہ میری تین بچے ہیں جس میں وہ میرا درمیان والا بیٹا ہاشیر ہے اور سب سے چھوٹا عبدالعاف ہے اور سب سے بڑے والا ہے وہ عبدالرحمان ہے تو لیکن نوٹی سب سے زیادہ میرے ہاشیر پیٹا ہے وہ بہت زیادہ نوٹی ہے تو ان سے جھولوں کا بہت ہی شوق رہتا ہے اس لئے بہت زیادہ شرارتیں کرتا ہے یہ دیکھیں زیادہ کیسے مستیاں کھا رہا ہے تو اس نے بہت زیادہ انجوائی کیا ہے میرے بیٹے نے بچوں کے لئے ہم ایسی پلیسز ڈھونٹے رہتے ہیں جہاں پھر بچے انجوائی کر سکے کیونکہ بچوں کو تو بہت شوق ہوتا ہے گھومنے پھرنے کا تو ہمیں ان کو گھومانا چاہیے ان کو سیار بھی کرانی چاہیے تو یہ بچے خوب مستی کر رہے ہیں یہ ان کی صحت کے لئے بہت اچھی ہوتا ہے کیونکہ آج کل ویسے بھی گرمی کا سیزن ہے تو گھر میں رہ رہا ہے کہ بچے ویسے ہی تنگ آ جاتے ہیں تو یہ موسم اچھا تھا تو اس لئے ہم نے کہا چلے موسم کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو جلو پاک چلتے ہیں فرس ٹائم آئے ہیں میرے بچے جلو پاک میں تو اس لئے بہت خوش ہیں پھر یہ دونوں چھوٹے بچوں نے یہ والا جھولا بھی لیا ہے بڑے والا بیٹا میرا اس میں نہیں بیٹھا تو یہ جھولو والی سائیڈ ہے جلو پاک کی یہاں کافی زیادہ جھولے ہیں تو آپ یہاں پہ لائیں اپنے بچوں کو تو خوب انجوائے کریں گے یہاں پہ ہر قسم کے جھولے ہیں تو بچے تو ان چیزوں پہ خوش ہوتے ہیں جلو پاک بہت فیمس پارک ایلاور کا یہاں پہ ساتھ ہی سوزو وارٹر پارک بھی ہے تو وہاں پہ بھی جائیں گے ہم کسی دن وہاں کبھی لوگ بنا کے بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی میں کسی دن تو ابھی تو بچے یہاں ہی انجوائے کر رہے ہیں تو جلو پاک بھی آج پورا نہیں ہم نے ویزرٹ کیا بس سوڑے دیر کیلئے آئے تھے اور رائلز فیلی سیٹ سے ہی واپس ہم چلے گئے تھے تو یہ چھوٹے بیٹے نے میری لے لیا یہ جولا تو بہت ہی خوش ہے بہت ہی انجوائے کیا بچوں نے تو ابھی بچے جا رہے ہیں دوسری سائیڈ پہ ترین والی سائیڈ پہ تو یہ میرا بڑا بیٹا اور چھوٹا یہ دونوں ترین پہ بیٹھ گئے ہیں ان کو ترین والے جولے بھی لینے تھے تو ترین بھی جلو پاک میں ہے یہ اوپر بنی بھی ہے یہاں پہ بچوں کو بہت مزا آتا ہے اور بھی یہاں پہ بہت سی جولے ہیں لیکن میرے بچوں نے زیادہ نہیں لیے تھے دو سے تین ہی لیے اسی میں انہوں نے کافی انجوائے کر لیا تھا اور تھک بھی گئے تھے بہت زیادہ تو موسم بھی آج بہت اچھا تھا اتنی گرمی میں شکر ہے کہ موسم کچھ اچھا تھا اسی لیے ذرا انجوائے ہو گیا تو یہ دیکھیں بہت زبردست بھی ہو گیا ہے کتنی زیادہ گئنری ہے درخت بہت زیادہ ہیں بہت اچھا فیل ہوتا ہے جب آپ آتے ہیں اس پارک میں اور فریش ایر فیل لیتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ بچوں نے لے لیے ہیں ٹرین والے جولیوی اب یہ مزید اب دیکھتے ہیں یہ کس طرح جائیں گے تو ابھی بچے جو ہے وہ گو کارٹ کی طرف جا رہے ہیں تو گو کارٹ ان کو لینی ہے تو یہ دیکھیں جی گو کارٹ میں بیٹھ کے ہیں دونوں بچے بڑے والا بھی اور چھوٹے لیکن عبد الرحمان کو نہیں اتنا مزا ہے اس لیے وہ ہاپیس آگیا ہے لیکن ہاشیر جو ہے وہ کافی انجوائے کر رہا ہے گو کارٹ میں تو بہت خوش سے ہے ہاشیر یہ دیکھیں آپ اس کی خوشی ہاشیر نے بہت انجوائے کیا ہاشیر کو گو کارٹ بہت پسند آئی تو جلو پارک میں یہ بھی ایک رائڈ ہے تو آپ یہاں بچوں کو لے کے آئیں آپ کے بچے بھی بہت خوش ہوں گے تو میں تو بہت خوش ہوں کہ میں اپنے بچوں کو یہاں پہ لائی ہوں یہ ایک جگہ بہت فیمس ہے جلو پارک میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے بس لیکن اوپر تھوڑا ہائٹ پہ جاتے ہیں جب آپ تو آپ کو پورا پارک نظر آتا ہے تو بچے یہاں بھی گئے تھے انہوں نے دیکھا تھا تو یہ جلو پارک کی ایک خاص جگہ ہے یہاں بھی ایک زو بھی ہے لیکن وہ ہم ابھی نہیں گئے اس طرف تو نیکسٹ ویڈیو میں اس کی طرف بھی جائیں گے تو پھر میں آپ کو اس کا وزر بھی کراؤں گی تو اب ہم واپس گھر کے طرف جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آس پاس جو ہے یہ سارا گرینری گرینری ہے تو بہت زبردست ہے اتنا خوبصورت ہے یہ جلو پارک بہت ہی اچھا آج کل جیسے کہ آپ کو پتا ہے درک بہت کم ہوتے جا رہے ہیں تو ہمیں ایسے پارک میں ضرور جانا چاہیے جہاں گرینری بہت زیادہ ہو اور بچوں کو بھی ضرور لے کے جانا چاہیے یہ ہماری ہیلتھ کے پوائنٹ ویو سے بھی بہت ہی اچھا ہے تو بہت انجوائی کرتے ہیں جس دن موسم اچھا ہو تو پلان بنائیں اور ضرور جائیں تو چلیں جی پھر ملیں گے ہم ایک اور ویڈیو میں اللہ حافظ